جنرلی مادت بنا چکے ہیں اور آج اس ٹاپک کے بارے میں یہ لاسٹ ویڈیو ہوگی جس میں ہم کور کریں گے کہ ضررت اور اتفاق کیا ہوتا ہے نیسسٹی اینڈ چانس کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لیٹرچر اینڈیسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بوقت اور بہت سانے لکھ سکیں تو ناظرین آج ہم بات کریں گے ضرورت اور اتفاق کے بارے میں بابت طبیعت یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے اسباب ہوتے ہیں سبب ہوتے ہیں لیکن اتفاق کے سبب نہیں جتنے بھی اتفاق ہوتے ہیں وہ تو ہاتھ سے ہوتے ہیں ان کا سبب نہیں لیکن ایسا نہیں ہے اتفاق کے بھی سبب ہوتے ہیں چانس کے بھی اسباب ہوتے ہیں جیسا کہ ہم مثال لیتے ہیں کہ جب ایکسیجنس ہوتے ہیں ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے بھی اسباب ہوتے ہیں غلط طریقے سے ڈرائیو کرنا راہ روٹ سے چلنا تیزی سے چلنا بریک کا خراب ہونا بہت سارے اسباب ہوتے ہیں یعنی حادثات کے اور اتفاقات کے بھی سبب ہوتے ہیں فرق یہ ہے کہ ضرورت کا جو سبب ہے وہ اندرونی ہے انٹرنل ہے اتفاق کا جو سبب ہے وہ بیرونی ہے اتفاق کا جو سبب بنتا ہے وہ کہیں باہر سے ہوتا ہے اور اتفاق کا ہونا لازمی نہیں ہے اتفاق ہوئے جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا لیکن ضرورت وہ چیزیں جو ہونی ہیں ضرورت اور اتفاق کے بارے میں جو جدلی سمجھے اور جو جدلی تھیری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ضرورت میں اور اتفاق میں فرق کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ضرورت کیا ہے اتفاق کیا ہے ان کو آپس میں گول مل کر نہیں جانا سمجھنا چاہیے لیکن ان کو سپریٹ کر کے سمجھنا چاہیے کہ ضرورت کی اپنی ایک کامیت ہوتی ہے اور ضرورت وہ چیز ہوتی ہے جو ہونی ہے اور اتفاق وہ ہے جو کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں اس کے بہت سارے مثال وہ ہم نے پچھلی قسط میں دیئے ہیں ایک روسی سائنٹس تھا جس کا نام تھا آئی وی میچرون اس نے کہا کہ سائنٹسٹوں کو فطرت کے بارے میں اگر جاننا ہے یا سائنسی کام کرنا ہے تو ان کو صرف اتفاقات پر ایکسیڈنس پر چانسز پر نہیں باڑنا چاہیے نہیں دیپینڈ کرنا چاہیے لیکن ان کو کچھ چیزیں فطرت سے چھین لینی چاہیے ان کو فطرت کی نوازشات اور ان کی بلیسنگز پر دیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آگسہ ہو تو اس سے سائنٹس کچھ چیزیں لینے آئیں نہیں فطرت کی خوج کرنی چاہیے فطرت کی تحقیق کرنی چاہیے اور فطرت کی جو نوازشات ہیں ان کو فطرت سے چھین لینا چاہیے ورنہ یہ جو سائنس کی ترقی ہے وہ نہیں ہوگی اور اس نے کہا کہ جتنی بھی سائنس کی ترقی ہے اس میں کچھ جو ہے اتفاقات کا عمل دخل اور کردار ہے لیکن زیادہ حصہ جو انسانی سائنس نے اور انسانی تاریخ نے جو ترقی کئی ہے اس ترقی میں بہت سارا جو حصہ ہے وہ ضرورت کا ہے اور وہ فطرت سے چیزیں چھیننے سے ہی وہ جو تبدیلی ہے وہ ہوئی ہے اتفاق جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کسی پتہ دے ہیں مثلا کہیں پر کسی زمین میں فصل اچھا ہوگا یا نہیں کتنا فصل ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک چیز بہت بار کر لیں جب اکشرت میں اس کا مثبت نتیجہ آتا ہے تو اتفاق بھی ایسائی ہوگا اور جب اکشرت میں اس کا نتیجہ منفی آتا ہے تو اتفاق بھی منفی انداز ہوگا یعنی اتفاق تو وہ چیز ہے جو یا ہونی ہے یا نہیں ہونی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس بار اتفاق یا کوئی حقصہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو جبلی مادیت اس کا جو جواب ہے وہ یہ دیتی ہے کہ آپ ایک چیز بہت بار کر لیں جب اکشرت میں وہ چیز ہوتی ہے تو اس بار بھی اتفاق ہوگا اور اکشرت میں وہ بار بار چیز ہوگی لیکن پھر بھی اس کے چانسز ہیں کہ وہ چیز نہ ہو کیونکہ اتفاق ہے ہی وہ چیز جس کے نہ ہونے کے بھی چانسز رہتے ہیں لیکن ضرورت وہ چیزیں جو ہونی ہی ہے ضرورت کو کوئی بھی روک نہیں سکتا اتفاقات جو ہیں چانسز جو ہیں انہوں نے انسانوں کو بہت سارے نقصانات دیئے ہیں مثلا جو سلاب آتے ہیں توفان آتے ہیں اتفاق ہوتے ہیں ایکسیڈنس ہوتے ہیں انہوں نے کبھی کبھی کچھ ایسے اتفاقات ہو جاتے ہیں مثلا کبھی سلاب آ جاتا ہے اور جو لوگ کچھی آبادیوں میں رہتے ہیں اور دریاؤں کے گنارے رہتے ہیں ان کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے ان کو پانی مل جاتا ہے ان کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے تو کبھی کبھار جو اتفاقات ہوتے ہیں چانسز ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن بہت بار یہ اتفاقات انسان کو نقصان دیتے ہیں تو سائنٹیپکلی ابھی انسان اس لہج پر اور اس لیول پر نرہیم پہنچا کہ وہ ان اتفاقات کو روک سکے اور انسان اپنی مرضی سے حادثات کو نہ ہونے دے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن بہت حد تک اتفاقات ایکسیڈانس اور حادثات سے جو نقصانات ہوتے ہیں اور حادثات اور اتفاقات سے جو اثر مرتب ہوتے ہیں ان کو رکا جا سکتا ہے اور ان کو کم کیا جا سکتا ہے یعنی ان کے جو اثر ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری بات نیسیسیڈی اور چانس کے بارے میں ملتے ہیں اگریز ملتے ہیں